وہ کسی کو اپنی دینداری نہیں دکھلانا ہے کہ صاحب ہم بہت دیندار ہیں نہیں نماز کتنا موتن بشان عمل ہے لیکن فرمایا من صلی رائی فقد اشرکا اس نے نماز پڑھی تاکہ لوگ نمازی جان جائے دکھانے کے لئے اس نے شرک کیا ومن صلی رائی فقد اشرکا جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لئے اس نے شرک کیا اس لئے ہم کو کوئی عمل لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں کرنا ہے بلکہ ہر عمل کو اللہ کو رازی کرنے کے لئے کرنا ہے کریں گے بھائی انشاءاللہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ نکاح ایک اہم ترین عبادت ہے بھائیوں جو دوستو زندگی کا ایک باب سرو ہوتا ہے آج نکاح کے سلسلے میں ہماری اور آپ کی طبیعتیں مختلف ہو چکی ہیں الگ الگ خاندان کی الگ الگ روایتیں ہو چکی ہیں الگ الگ خسمان کی الگ الگ رسمیں ہو چکی ہیں اور ہر ملک کی الگ الگ پہزیب بن چکی ہے حالانکہ اسلام کے جتنے عمل ہیں وہ سارے یقصہ ہیں عرب کی ازام ہندوستان کی ازام میں کوئی فرق ہے بھائی یہاں کی نماز وہاں کی نماز میں کوئی فرق ہے بھائی یہاں کے روزہ وہاں کے روزے میں کوئی فرق ہے یہاں کے قرآن وہاں کے قرآن میں کوئی فرق ہے بتاؤ بھائی پھر بولو تم لوگ نہ سمجھے ہم کیا آپ نے زندہ ہاں وہی فرق نہیں ہے تو ہمارے بدرساں کی شادی اور فیضاباد کی شادی میں کیوں برکھ ہو گیا محمد رسول اللہ کی شادی میں اور محمد رسول اللہ کا نام لینے والا اشہد و امہ محمد رسول اللہ کرنے والے کی شادی میں کیوں برکھ ہو گیا مانون یہ ہوا کہ ہم نے کچھ تبدیلی کی ہے کچھ پرورتن کیا ہے کچھ ہم کو ہوا لگ دے گئے آدمی بیکی بیکی پاک کرنے لگ جائے تو آدمی کہتا ہے اس کو ہوا لگ گئی اس کا علاج کراؤ اور اگر تین پر فرم کر گیا ہے تو اس کا بھی تو علاج ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی علاج ہونا چاہیے کہ غلط ہوا لگ گئی ہے ہم یہ کہتے ہیں سوال زمانے کے ساتھ چلو ایسا تو نہیں ہو رہا ہے زمانے کے ساتھ چلو دیشاں لوگ کر رہے ہیں ایسا کرو چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے ایسا دنے گے بھائی ادھر کو دوستو زمانے کے ساتھ جب چلو گے دین کے ساتھ چلو یہی چال مناسب چال ہے یہی چال مناسب چال ہے الک الک بعض یہ لوگ اس لئے شادی بہت دن تک کے نہیں کرتے ہیں کہ ساکھ شادی کر دیں گے تو ابھی پیر پہ نہیں کھڑے ہونا ہے تو کیا سر کے پر لوگ چلتے ہیں ہم پیر پیری کھڑے ہوئے ہیں تو کیا سر کے پر جلتے ہیں بھائی ادھر کو دوستو لڑکیوں کی شادی میں تافیر ساکھ یہ کلاس اور پاس کر لیں تب شادی کریں گے لڑکوں کی شادی میں تافیر ساکھ یہ دکان اور کھول لیں تب شادی کریں گے ایک سفر اور کرنے دوستو شادی کریں گے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں جلدی کیا کرو کیا فرمایا تین چیزوں میں جلدی کیا کرو نماز جب اس کا وقت ہو جائے جنازہ جب تیار ہو جائے اور بے نکاحے لڑکے لڑکی جب ان کے جوڑ کا رشتہ مل جائے آپ اندازہ لگاؤ کن چیزوں کو کن چیزوں کے ساتھ لیلایا گیا ہے جنازہ کوئی کتنی دیر روکے گا کتنی دیر روکے گا اپا کہتے ہیں ہزا ایک مہینے تک رہنے دو کوئی روک بایا ہے نا بی بی کہے شوہر کا جنازہ ہے گھر سے من اٹھا رو برپ پر بیٹا رو ایک سل دو سل منگوا دیا کرو روک رکتے گا بغیر سپورٹ کے جنازے کو آپ چوردیس ہنڈے سے زیادہ روک نہیں سکتے پھر اس لڑکے ہو اس لڑکی کو پیسے روک سکتے ہو معلوم نہ کہ جیسے جنازے میں بدبو آ سکتی ہے ایسے اس جوان کی زندگی میں بھی بدبو آ سکتی ہے اور یہ وہ گناہ ہے یہ وہ گناہ ہے میری ماں بہنیں بھی کان کھول کر کے سنیں شادی کے معاملات میں ان کی چلتی ہے آپ لوگوں کی تو چلتی نہیں ان کی چلتی ہے کان کھول کر کے سنیں اگر کسی لڑکے سے کوئی گناہ ہوا کسی لڑکی سے کوئی گناہ ہوا یہ وہ گناہ ہے جو لڑکے لڑکی تک محدود نہیں ہے ماں باق اس گناہ میں ملوویس ہوں گے اور ان کی گردر اس میں ناپی ہے یہ مطابقی گناہ ہے یہ مطابقی گناہ ہے اس میں ان کی پکر کی جائے گی کہ وہ اس لئے تاہیر کی جاتی ہے ان کے ساتھ تیاری نہیں ہے بجٹ نہیں ہے ابھی پیر پہ کھڑے نہیں ہے ابھی ایک سفر کرنا باقی ہے یہ سب مسائل ہیں کس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بہت بڑا شامیہ نہ لگاؤ کس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بہت بڑا پرنی کرتے ہیں تیار کرو کس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بہت بہت سے ہوں گی جب شادی ہوگی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک چھوٹی سی لوہے کی انگوٹریٹ میں بھی شادی کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس سفر پہننے کا اوپر کا کپڑا نہیں سفر نیچے کی ایک ہنگی ہے اس پر جس کی شادی کر دی اوپر کا کپڑا نہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عورت آئی اور وہ اپنی عزت اس بات میں سمجھتی تھی کہ میں حضور کی مقام میں کسی طرح چلی جاؤں تو اس نے آگر کے کہا یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے لئے ہیبا کرتی ہوں حضور نے اسے دیکھا اور اس کے معدود قونے میں عورت بیٹھے ایک صحابی وہاں غریب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا پھر اس نے دوبارہ کہا پھر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر اس نے آج سے کہا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں ضرور دے تو میری شادی کر لو اس نے کہا میری شادی کر دو حضور نے فرمایا تیرے پاس شادی کرنے کے لئے کیا ہے کام فقیر آدم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے حضور نے فرمایا جا کچھ لے کر کیا بچارہ گیا غریب آسی کو کون کچھ دیتا ہے وہ بھام کے چڑھایا کہ آیا رسول اللہ ماہ وہ جد کچھ بھی نہیں ملا مجھے پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا جا کچھ لے کر کیا چاہے لوہے کے کمگوٹی لیا وہ بچارہ گیا اس کو لوہے کی ایک اگودی بھی نہیں ملی پھر واپس آ گیا پھر اس کے بعد آیا آپ نے فرمایا کچھ انتظام ہوا کہا ماں وجد تو شیئر یا رسول اللہ کچھ بھی انتظام نہیں ہوا میرے پاس آپ نے فرمایا جا کچھ انتظام کر کے رہا کہا میرے پاس کچھ تو ہے نہیں یہ لنگی جو میں پہنے ہو یہی دے دوں گا اس کو آدھی پھاڑ کر کے یہی دے دوں گا حضور نے فرمایا جب تو لنگی آدھی پھاڑ دے گا تو تو کیا پہنے گا نہ تیرے کام آئے گی نہ اس کے کام آئے گی پھر بچارہ ماں ہی اس کو کر کے جانے لگا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں کیا وہ آدمی تو تھوڑی دور پہنچا تھا لوگوں نے بنایا کہ حضور تمہیں بلاتے ہیں آپ نے فرمایا کچھ قرآن یاد ہے تو اس نے کچھ صورتیں سنائیں کہاں مجھے یہ یاد ہے آپ نے فرمایا میں نے اس قرآن کے عوض میں تیرا نکائش سے کر دیا یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا نظام اس طرح شادی کرتے ہیں میرے مہترم بھائی امدل کو دوستو شادی آج تماشا بن چکی ہے شادی اتنی آسان تھی اتنی آسان تھی کہ جیسے سب وقت کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں ایسے شادی آسان تھی ہو جایا کرتی تھی لیکن ہر اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ شادی کا تصور آتے ہی ہر باپ کے پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے سربیوں میں بھی ہم دیکھو کہ اس کے پیر نہیں رکھاتے ہیں